جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم نیکسٹ ویڈیو تھومس بسپی سٹوپ چیئر پر لائیں گے تو آج ہم بات کریں گے تھومس بسپی سٹوپ چیئر کے بارے میں یہ بات ستارہ سو دو کی ہے جب تھومس بسپی نے اپنے سسور ڈینیل کو اپنی من پسند کرسی پر بیٹھنے کے قارن جان سے مار ڈالا جس بار میں بسپی جاتا تھا وہاں پر اس کو ایک کرسی پسند آئی تھی پر اگر کوئی اس کرسی پر بیٹھ جاتا تھا تو وہ چلا اٹھتا تھا بسپی کو چلانے لگا تو بسپی نے ڈینیل کا پیچھا کر اسے جان سے مار ڈالا اور اس کے اس گناہ کی سزا اسے فانسی دے کر بھی گئے جب اسے فانسی دی جانے والی تھی تو جو لوگ اسے دیکھنے آئے تھے ان کے سامنے اس نے یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی بھی اس کرسی پر بیٹھا تو وہ سب جلد ہی ایک بیانک موت کا شکار بن جائیں گے اور بسپی کی موت کے بعد وہ کرسی اسی بار میں رکھی ہوئی تھی جو کہ لوگوں کی موت کا قارن بھی بنی سب سے پہلی موت ایک چمنی صاف کرنے والے کی ہوئی جو کی آرام کرنے کے لئے اس کرسی میں بیٹھ گیا تھا جیسے ہی وہ آرام کر کے شد پر چمنی صاف کرنے کے لئے گیا وہ فسل کر گر گیا اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی بسپی کا شراب تب اور سچ مانا جانے لگا جب وہاں پر سینکوں کا آنا شروع ہوا اور وہ اس کرسی میں بیٹھنا شروع ہوئے جتنے بھی سینک اس کرسی میں بیٹھیں ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ پایا سب رڑائی میں مارے گی 1967 میں جب آر ای ایف کے دو پائلٹ اس بار میں آئے تو وہاں کے لوگوں دوارہ انہیں بسپی کی کرسی پر بیٹھنے کے لئے اکسایا گیا وہ دونوں اس کرسی پر بیٹھ گئے اور گھر جاتے وقت ان کی گاڑی ایک پیر سے ٹکرائی اور ان دونوں کی موت ہو گئی اس بار میں کام کرنے والی بوڑی اور عورت کا کام کرتے وقت پاؤں فیصل گیا اور وہ اس کرسی پر گر گئی کچھ ہی سمائے بعد اس بوڑی عورت کی بھی موت ہو گئی کچھ سمائے بعد ایک ڈلیوری کرنے والا آدمی آیا اور وہ اس کرسی پر بیٹھ گیا اور واپس جاتے وقت اس ڈلیوری کرنے والے کی بھی موت ہو گئی کچھ ہی سمائے میں یہ کرسی لگ بگ 63 لوگوں کی موت کا کارن بنی اس کے قارن یہ بار کے مالک نے اس کرسی کو وہاں سے ہٹوانے کا فینسلہ لیا اور پاس کے تھگز میوزیم میں رکھوانے کا فینسلہ کر لیا اس کرسی کو زمین پر نہیں بلکی ہوا میں لگ بگ ساڑھے پانچ فیٹ اوپر رکھوائی گیا ہے تاکہ اس کرسی پر کوئی بھی انسان گلتی سے بھی بیٹھ نہ جائے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو کومنٹ سیکشن پر ضرور بتائیے ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو کیجے سبسکرائب ویڈیو کو کیجے لائک till then take care have fun and keep vlogging